ہیلو ایبریوئن نمشکار کیسی ہیں آپ سبھی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بھی بہت ہی اچھے ہوں گے پریگننسی میں بہت ساری چینجز بہت ساری بدلاؤں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ محلاؤں کو پریگننسی میں کافی سمسیائیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ محلاؤں کی پریگننسی ایک دم نارمل رہتی ہے پریگننسی میں جب بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں بہت زیادہ پین کی دکت ہوتی ہے تو گروتی محلاؤں کے مند میں کافی ڈاؤٹ بھی اٹھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیوں ہو رہا ہے پریگننسی میں جیادہ انگوں میں درد ہونا یا پھر ہمیں سب پین رہنا کس بات کا سنکیت کرتا ہے اور ہمیں کب ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے کچھ محلاؤں کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ لڑکا ہونے پر کہاں کہاں درد رہتا ہے لڑکی ہونے پر کہاں کہاں درد رہتا ہے تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے اسی ٹاپک پر ہے اگر آپ گروتی ہیں آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہیں کسی بھی پرکار کے یا پھر آپ کو کوئی بھی پریگننسی میں دکت پریشانی ہو رہی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اچھے سے سمجھیں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اور پر ضرور دبالے ہاں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں چلے شروع کرتے ہیں پریگننسی کے ٹائم پر آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ پریگننسی میں کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیزہ آپ کو سابدھانی پور وکھی سارے کام کرنے ہیں اب پریگننسی میں کافی محلاؤں کو بہت زیادہ لیگ میں پین کی دکھت ہوتی ہے لیگ کریمز کی دکھت ہوتی ہے ٹانگوں میں ایٹھن درد جھنجنہ ہٹ کی دکھت ہوتی ہے تو ایسے میں ہمیزہ آپ کو دودھ پیتی رہنا چاہیے کیلشیم کی کمی نہیں ہونے دینی ہے کیونکہ جب باڈی میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو ٹانگوں میں کمر میں درد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ ڈاکٹر کو بھی ٹائم سے دکھائیں اور دودھ کا سیبن روزانہ کریں اب کافی محلاؤں کے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہوتی ہے تو پیٹ میں درد کی سمسیہ ہونے کے ایک بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں آپ کا گلت خان پان دوسرا اگر آپ کا بچہ گرف کے اندر ٹھیک نہیں ہے سوست نہیں ہے اس سے کچھ دکت پریشانی ہے تو وہ بھی آپ کی پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے سرواتی مہینوں میں پیٹ کے نشلے حصی میں درد ہو رہا ہے ہلکی سی سپورٹنگ سی آ رہی ہے تو یہ مسکیارش ہونے کا بھی سنکیت ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے باڈی میں بہت سنا پین رہتا ہے نپل میں درد رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو آپ کو لڑکا ہوگا بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بہائی بہت سارے ریزن ہوتے ہیں پیٹ میں پین ہونا نارمل بھی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نارمل نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا بہت سادہ ضروری ہے کوئی بھی درد اگر آپ کو پیٹ میں ہو رہا ہے کہیں پر بھی ہو رہا ہے اور اس درد کو آپ سہن نہیں کر پا رہی ہیں اتنا درد ہو رہا ہے تو یہ نارمل نہیں ہے آپ کو ترند ہسپیٹل جا کر ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے ہاں آپ کو تو ویسز ساب دھانیا رکھنی ہے کھان پان کا ویسز دیان رکھنا ہے ہیلڈی بیلنس ڈائیٹ لینی ہے ٹائم سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے ایلٹاسون بھی کرا تی رہنا ہے تاکہ بچے کی گروت کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو پتا چلتی رہیں بچے کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو پائے تو بھائی لڑکا اور لڑکی ہونے کا کوئی بھی لکشڑ 100% ورک نہیں کرتا ہے اور میں بھی یہ دعویٰ بلکل نہیں کرتی کہ آپ کی بوڈی میں ان انگوں میں درد ہو رہا ہے تو لڑکا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے میری دوستو تو یہی چیزیں سمجھانے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے پلیس اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جاتا سے جاتا اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا دھیان رکھئے ٹائم سے ڈاکٹر سے بات کرتے ٹائم سے ڈاکٹر سے بات کرتے